سلام علیکم دوست و میرے آپ سب خرید سے ہوں گے جیسا کہ پروگرام کو انسٹال کر لیا ہے انسٹالیشن کے بعد سمپری ہم اس پر ٹیبل کلک کریں گے ٹھیکی جیسے ہی میں اس پروگرام کو ٹیبل کلک کرتا ہوں میرے پاس یہ اس کی پوزیشن آرہی ہے اس کی لوگ ان کے لیے اب یہاں پہ ہمارے پاس یہ بتا رہا ہے اس کی ویلکم سکرین ہے ٹھیک ہے تو اس پہ ہمارے پاس یہ دو پروجیکٹس پہلے بنے ہوئے ہیں ٹھیک ہے اب یہاں سے کون سا پروجیکٹ ہمیں سیلیکٹ کرنے اکارڈنگ ٹو آپ کے پاس جو بھی ہوگا آپ نے وہ کرنا ہے مگر اس کو کرنے سے پہلے اس میں پروجیکٹس کس طریقے سے بناتی ہیں تو نارملی میں کوئی ایک پروجیکٹ یہاں سے لوگا اب میں جیسے ہی اس کو اکی کروں گا تو یہ پروگرام کھل جائے گا ایکسٹ کروں گا تو یہاں سے میں باہر واپس وہ ڈیٹا بیس لوکیشن یہ ڈیٹا بیس لوکیشن کیا ہے یہ اصل میں وہ ڈیٹا بیس ہے بس اس کو آپ سمجھنے کے لیے نارملی نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو بتاتا ہوں سیمپلی ڈیٹا بیس کیا ہے تو میں یہاں سے اس کو اکی کرتا ہوں جیسے ہی میں نے اس کو اکی کیا تو یہ پروگرام کھل گیا اب یہ پروگرام آپ کے سامنے آپ کو نظر آ رہا ہے یہ اوپر آپ کے اس کے پانچ ٹیپس ہیں جس پہ یہ سارا انحصار کرتا ہے ٹھیک ہے اور نیچے یہ آپ کو بتا رہا ہے پروڈجیکٹ کنسلٹنٹ کنٹریکٹر اور یہ منسٹری آف ہاؤسنگ اس کا آنر ہے جو کلائنٹ ہے ہمارا اب اس پروڈجیکٹ اس پروگرام کو سمجھنے کے لیے اس کو آپ پانچ حصوں میں تقسیم کر رہے ہیں ٹھیک ہے یعنی انشاءاللہ میں کوشش کروں کہ آپ کو آسان سے آسان کر سمجھا سکوں سب سے پہلے ہے پروڈجیکٹ ٹھیک ہے اس ٹیپ کے اندر آپ کے پروڈجیکٹ کی جتنی بھی انفرمیشن ہوگی ٹھیک ہے پروڈجیکٹ کا نام کیا ہے ڈسکرپشن کیا ہے وہ ہی آپ نے اس کے اندر ایڈ اور اسی کے مطالق اس میں ہم نے انپوٹ کرنا ہے دوسرا ہے کروس سیکشن اور کروس سیکشن کے جو ٹیپ کے اندر آپ کا جتنا بھی ڈیٹا ہوگیا انجیلز ہوگی ان کو آپ نے صرف انجیلز کو دیکھ رہے ہیں انپوٹ کرنا ہے ٹھیک ہے ان کو یہاں سے بعد میں ایکسپورٹ کرنا ہے اس میں کروس سیکشن صرف جو انجیلز کی ہیں ٹھیک ہے وہ ہوگے اس کے اندر آپ کا ٹیپیکل کے ریلیٹڈ جو آپ کا ٹیپیکل ہے جو اس کی جو بوٹم لائن ہے اس کو آپ نے کس طریقے سے ڈرہ کرنا ہے اس کو کس طریقے سے سیکٹ کرنا ہے کس سٹیشن سے ریکھ ہے کس سٹیشن تک آپ نے وہ ٹیپیکل کلیٹ کرنا ہے کہاں سے آپ کا روڈ ویری چینج ہو رہا ہے وہاں پہ کون سا دوسرا ٹیپیکل اپلائی کرنا ہے وہاں پہ آپ نے کون سی سائٹ سلوک دینی ہے وہاں پہ کونسی آپ کی کٹنڈ فیل کے لیے جو کرٹیریہ آپ یوز کر رہے ہیں وہ سارا اس ٹیپ کے اندر ہم ڈسکس کریں گے اس کے بعد اس کا چوتھا ٹیپ ہے کوانٹیٹی کلکولیشن ٹھیک ہے اس میں آپ کی وہ جو ساری ورکنگ پیچھے ہوئی ہوگی اس کی جو ہم نے ریپورٹس وغیرہ لینے ہیں تو وہ اس میں ہوگا اس کے بعد یہاں پہ سیٹنگ ہے اس میں آپ کی پرنٹ کی آپشن ہے اوڑ رہنگی ہے انشاءاللہ ہم لازم میں ڈسکس کریں گے اب ہی ہم سب سے پہلے کرتے ہیں پروجیکٹ ڈیٹا پروجیکٹ کے اندر کیا ہے جیسے اس کو میں نے کلک کیا تو یہ مجھ سے پوچھا گیا آپ کا پروجیکٹ کونس ہے اب یہاں پہ کوئی پروجیکٹ نظر آپ کو نہیں آرہا ٹھیک ہے کیونکہ پروجیکٹ اس کے اندر اس کی ڈیٹی بیس کے اندر ہے مگر نظر کیوں نہیں آرہے کیونکہ یہاں پہ کوئی چیز بھی نہیں ہے تو سیمپھلیں موڈیفائی بے کلک کروں گا جیسے ہی پڑی پڑی کلک کیا تو یہ دیکھی یہاں سے جو پرجکٹ اس ڈیٹابیس کے اندر تھے میں ایک باب اس نے مجھو کر دین ایک پرجکٹ اور ایک یہENT جوہے ٹھیک ہے تو اس کو سلٹ کرتا ہوں جیسے ہی میں این للجوہ کو سلٹ کیا تو بتا رہے ہے اس پرجکٹ کا نمبر ہے ٹھیک ہے وہ healing ہے یہ پرجکٹ کا نام ہے پرجکٹanyme ٹھیک ہے اس کو اس نام سے اب نیم اس کا اینل جو ہے ٹھیک ہے اور ڈسکرپشن اینل جو کیا کیا ڈسکرپشن ہے میں کہتا ہوں یہ منسٹری آف ہاؤسنگ کا پورجیکٹ ہے ٹھیک ہے یہ کوئی پورجیکٹ ہو سکتا ہے کہ یہ پورجیکٹ اس کا جو پچیس لاکھ سکر میٹر ہے کوئی بھی ڈسکرپشن آپ جو اپنے اکارڈنگ دینا چاہیں اس میں کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے اونر اس کا کون ہے کہ منسٹری آف ہاؤسنگ ہے کنسٹرٹن کون ہے زہیر فائز کونٹرکٹر کون ہے اب یہ تو اس کے اندر پہلے سے مجود تھا میں چاہتا ہوں کہ یہاں بھی ایک میں اور نیا پورجیکٹ ایڈ کروں تو میں آپ کو دکھاتا ہوں تو میں یہاں سے اس کو سمپلی نارملی کیا کرتا ہوں کینسل کرتا ہوں ٹھیک ہے اور ایکزٹ کرتا ہوں ٹھیک ہے اب میں دوبارہ پورجیکٹ میں جاتا ہوں پورجیکٹ ڈیٹا ٹھیک ہے تو یہاں پہ جاؤں گا سمپلی میں یہاں پہ ایڈ کرتا ہوں ٹھیک ہے ایڈ کرنے کے بعد میں پورجیکٹ کا نمبر دیتا ہوں کوئی بھی اب یہ ایک یونیک نمبر ہوگا جو نمبر پہلے سے اس کے اس ڈیٹا بیس کے اندر نہ ہو ٹھیک ہے یعنی جو اس کا بیک اپ کی جو ڈیٹا بیس ہے نا اس کے اندر وہ نمبر روپیٹ نہیں ہونے چاہیے یعنی پہلے اگر نمبر آپ کا ہے تو اگر آپ وہی نمبر دیں گے تو وہ آپ کا روپیٹ نہیں ہوگا اس سلیکٹ نہیں کرے گا تو میں کہتا ہوں کہ میرا پورجیکٹ نمبر ہے جنہا پچاس ٹھیک ہے میں یہاں پہ لے دیتا ہوں کہ ہم کوئی بھی کرکتی دیتا ہوں میں یہاں پہ کرکتی دیتا ہوں ریاد اور آئی وائے ایڈی ایچ ریاد جنہ دریہ ٹھیک ہے اب پورجیکٹ نیم کیا ہے ٹھیک ہے پورجیکٹ کا نام کیا ہے میں کہتا ہوں یہاں پہ یہ پورجیکٹ ہے وہ ہے انفرسٹریکٹر کا یا کوئی بھی میں کہتا ہوں کہ کوئی بھی ریاد جنرزی ہے میں کہتا ہوں کہ ریاد پیکج پی میںٹرو ٹھیک ہے یہ نام ہوگیا اب ڈسکرپشن کیا ہوں اس کی اسٹیشن سٹی اے آئی او این سٹیشن بارہ ٹو سٹی اے ٹی آئی او این پندرہ یہ میری ڈسکرپشن ہے یعنی سٹیشن نمبر بارہ سے لے کے سٹیشن نمبر جو ہے وہ ہمارا کی پتر نمبر سٹیشن تک ہے اب اس کا اونر کون ہے تو میں اونر کہہتا ہوں اس کا اونر ہے وہ یعنی اونر یعنی کی جو کلائنٹ ہے اس کا تو کلائنٹ میں کر رہتا ہوں یہاں پہ من کے ایس اے کوئی بھی کلائنٹ ہو سکتا ہے جو میں کلائنٹ ہوگا منسٹری آف ہاؤسنگ ہے منسٹری آف ایموٹی ہے ایموائی ہے کوئی بھی ہے تو میں یہاں پہ اونر کر دوں کی ایس اے کی ایس اے یعنی کی انگرم آف سعودی رہی بھی ہے اب کنسلٹن اس پہ کونسی ہے تو میں کنسلٹن کر رہتا ہوں فاسٹ فاسٹ سی یو این ایس سی ایس یو این ایس یو ایل تی ای 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 کنسلٹن فاسٹ کنسلٹن ٹھیک ہے تو میں اس کو سیو کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اب یہ گیار ہے کنٹرکٹر دیکھیں جیسے ہی میں نے سیو کیا ہے تو میرے پاس یہ ریڈ نشانہ آگیا ہے تو کنٹرکٹر کونسی ہے کنٹرکٹر مارے پاس ہے جناب آپ کر دیں نکی جی السیف آئی ای السیف ٹھیک ہے تو میں اس کو سیو کرتا ہوں اب ڈیٹا واس سیف ٹھیک ہے اب میں اس کو اوکے کر دیتا ہوں اور یہاں سے اگزٹ کر دیتا ہوں اب میں نے یہ پروجیکٹ بنا لیا ہے اب میں جاتا ہوں پروجیکٹ کے اندر ٹھیک ہے پروجیکٹ شو نہیں ہو رہی تو میں کروں گا موڈیفائی ٹھیک ہے اب یہاں پہ میں دیکھوں گا کہ وہ پروجیکٹ ریاال میٹرو کا جو میں نے سیلیکٹ کیا تھا ہوں وہ بند چکا ہے ٹھیک ہے تو میں اس کو سیو کرتا ہوں اب یہ پروجیکٹ سیو ہو چکا ہے ٹھیک ہے اور یہاں سے میں اسے ایگزٹ کرتا ہوں اب دوبارہ جاؤں گا میں یہاں پہ یہ پروجیکٹ کا ڈیٹا تھا اب سیلیکٹ پروجیکٹ آپ نے کون سے پروجیکٹ کے اوپر کام کرنا ہے یعنی پہلے سٹیپ کے اندر میں نے پروجیکٹ کے انفرمیشن اس کو دی ہے یہ جو سوفٹیر ہے یہ سٹیپ بھائی سٹیپ کام کرتا ہے یعنی اس کا جو سٹیپ اسے چاہیے آپ نے پہلے وہ دینا ہے پھر نیکس سٹیپ ایسا نہیں ہے کہ آپ جو سٹیپ اس کو چاہیے وہ چھوڑ دیں اور اسے آگے والا سٹیپ کر دیں تو یہ اس کو ایک سپٹ نہیں کرے گا ہم نے پہلے پروجیکٹ کا ڈیٹر دی ہے ٹھیک ہے وہ اس کی ڈیٹر بیس کے اندر سیو ہو چکا ہے اب ڈیٹر بیس کیا ہے وہ میں انشاءالہ نیکسٹ آپ کو ایک سیپرٹ ویڈیو میں بتاؤں گا اب یہاں پہ صرف اب یہی یہی سمجھے کہ ہم نے اس کا ڈیٹر سیو کر دی ہے ٹھیک ہے جس طرح نارمل ہم پروجیکٹس بناتے ہیں آٹو کیٹ کے اندر سیوٹری کے اندر سی یہ ڈرائنگ ہے ٹھیک ہے اب یہ بلینڈ ڈرائنگ ہے تو میں کہتا ہوں سیویےس ٹھیک ہے سیویائز میں سو کر دو فار ایک عمپل ڈیکس ٹاپ کے اوپر میں کہتا ہوں یہ ڈے یہ ہے اے ایس اب یہ اس کو میں نے سیو کر دیا اب یہ فائل یہاں پہ سیو ہوگی یہ جاگے ٹھیک ہے ڈیکس ٹاپ کے اوپر یہ اے ایس ٹھیک ہے سیو ہو چکے اسی طریقے سے اس کی ڈیٹر بیس کے اندر جو ہے وہ وہ project save ہو چکا ہے اب ہم نے اس project کو working میں لانے کے لیے یہاں save کرنا ہے اس کو slammed project یہ ہمارا ریات ٹھیک ہے اس کو میں okay کر دیتا ہوں project changed ٹھیک ہے اب یہاں پہ دیکھیں نیچے پہلے یہاں پہ آرہا تھا وہ دوسرا ٹھیک ہے اب یہاں پہ آرہا ہے project metro ریات ٹھیک ہے consultant fast consultant contractor owner KSI اب جیسے ہی میں یہاں پہ check کرتا ہوں ٹھیک ہے project data کے اندر جاتا ہوں ٹھیک ہے modify یہاں پہ نہیں ہو رہا ٹھیک ہے میں اس کو exit کرتا ہوں یہاں سے ایک سکنڈ یہاں سے اب جیسے ہی اب یہاں پہ چیز کو غور کیجئے یہاں پہ ریاد metro آرہا ہے constant fast آرہی ہے جیسے ہی میں select کرتا ہوں اور دوسرا project select کروں گا okay ٹھیک ہے یہاں سے جو ہے database سے ہمارا دوسرا جو program ہے وہ change ہو جائے گا ٹھیک ہے تو یہ تھا ہمارا project کس طریقے سے ہم نے کرنا ہے select اور اس کا data save کرنا ہے اب میں دوبارہ جاتا ہوں select project کے اندر تو میں اس کو ریاد metro بارے کو okay کرتا ہوں okay اب next ہمارے پاس کیا ہے کہ delete project یعنی جیسے نام سے ہی آپ کو پتا چل رہا ہے delete project یعنی project کو delete کرنا ہے ٹھیک ہے تو میں simply normal یہاں سے delete کروں گا اب کون سا project آپ نے delete کرنا ہے ٹھیک ہے جو project آپ نے delete کرنا ہے ٹھیک ہے اس کو آپ click کریں okay کر دیں are you sure you want to delete ٹھیک ہے میں کہتا ہوں جی yes کروں گا تو یہ project delete ہو جائے گا میں اس کو yes کرتا ہوں okay ٹھیک ہے okay ٹھیک ہے اب are you sure you want to delete project no ٹھیک ہے یہاں سے اگر آپ یہ سے okay کریں گے اس میں یہ چیز پر یاد رکھیے گا اگر آپ okay okay کرتے جاتے ہیں تو یہ آپ کی جو آپ کی جو working ہے کیونکہ میں delete project delete کرنے کے mode میں تھا میں okay کرتا ہوں تو یہ پھر آگے سے continue کر جائے گا جہاں پہ آپ کی working ختم ہو چکی ہے وہاں سے آپ نے اس کو بند کرنے کے لئے exit کرنا ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ کوئی بھی نیچے آپ کی project کو کوئی بھی information show نہیں ہو رہی ٹھیک ہے تو دوبارہ جاتے ہیں select project اس میں میں جاتا ہوں nl jua okay okay ٹھیک ہے تو یہ اس نے show کر دیا اب ہمارے پاس delete ہم نے کر لیا اب ہم نے کرنا ہے copy project ٹھیک ہے اب copy project کیا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ جس project کو آپ نے copy کرنا ہے اس کا number کیا ہے ٹھیک ہے میں nl jua کو copy کرنا چاہتا ہوں جیسے ہی میں نے اس کو select کی ہے تو یہ اوپر اس کی information دی رہا ہے ٹھیک ہے اب کہہ رہا ہے from to project number اب نیا project آپ نے دینا ہے اس کا number کیا ہے وہی بات number آپ کا unique ہونا چاہیے ٹھیک ہے اس project کے اندر جتنی بھی information ہوگی وہ سارے کے سارے کو copy کر کے آپ کو اس کی نئے copy create کر دے اس کی ضرورت کب پڑھتی ہے جب ایک یہ project پہ multiple لوگ کام کر رہے ہو ٹھیک ہے ایک آدمی جو ہے وہ کر رہا ہے جی cut and fill کے اوپر کام کر رہا ہے ایک آدمی جو ہے وہ finishing کے اوپر کام کر رہا ہے ایک آدمی کسی اور item پہ کام کر رہا ہے ٹھیک ہے تو پھر ہم کو ایک project کے multiple copies بنانی پڑھتی ہیں تو میں یہاں پہ کہتا ہوں اس کو project number اس کو 50 کر دیتا ہوں اور project کا نام یعنی پہلے تو اس کا نام analogy ہے ٹھیک ہے تو اب اس کو جب اپنے copy کرنا ہے تو کس نام سے کرنا ہے تو میں کہہ دیتا ہوں کہ میں نے اس کو کرنا ہے ریاد 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 میٹرو ٹھیک ہے جیسے ہی میں اس کو ریاد میٹرو کے نام سے copy کرتا ہوں تو اگر دیتا بیس کونسی ہے اس کی جو current database جو اس کے اندھر select ہے جس کے اندھر یہ سارا data save ہے اس میں copy کر دوں یا اس کی other کروں جیسے ہی آپ other کریں گے تو یہ آپ سے database کی location مانگے گا کوئی database مجھے select کر کے دو جس کے اندھر میں اس کو copy کروں تو ایک چیز یاد رکھئے گا کہ اگر آپ کرنٹ کے اوپر کریں گے تو جو ڈیٹا بیس اس کے ساتھ سیلیکٹ ہے پیچھے اٹیچ ہے اس کی ساری کی ساری انفرمیشن کو اسی کے اندر کاپی کر دے گا اگر آپ نے پروڈیکٹ کو کاپی تو کرنا ہے مگر ایک ڈیٹا بیس کے اندر جانا ہے تو پہلے سے آپ کے پاس ڈیٹا بیس ہونی چاہیے تو میں آپ کو دکھاتا ہوں اب یہ میرے پاس ایک ڈیٹا بیس ہے ٹھیک ہے جو اس کے ساتھ اٹیچ ہے میں اس کی کاپی کرتا ہوں اور اس کو میں یہاں پہ پیسٹ کر دیتا ہوں اب اس کا میں نام دیتا ہوں یہاں پہ رینیم ریاض آر آئی وائی اے ڈی اچ ریاض اے کی آر او ریاض میٹرو اب میں نے پہلے اس کی کاپی کر لی ہے اس ڈیٹا بیس کی کیونکہ میں نے اس پروڈیکٹ کو کوپی کرنا ہے تو میں کہتا ہوں کہ اس کے اندر میں اس کو کاپی نہ کروں اس کی ازادہ سے ایک ڈیٹا بیس جس میں یہ سارا data سے وہ اس س很 qui کوپی کرنے緊ی تو یہ پہلے آپ نے اسی Copy Create کر لے رہی ہے اگر Current میں کریں گے تو یہ جو اس کے اندر ہی مدرہ کے اندر ہی اس کے سارے کو اس کو کوپی کر دے کہ نئے پروچیکٹ کی نام کے ساتھ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس پروچیکٹ کو جو آپ کوپی کر رہے ہیں another database کے اندر جائے تو سب سے پہلے آپ نے اس database کو Create کرنا ہے پہلے سے جب آپ جائیں گے other کے اندر ٹھیک ہے تو وہ آپ سے location مانگے گا مانگے گا کس ڈیٹا بیس کے اندر آپ نے اس کو کوپی کرنا ہے تو میں نارمالی جا کے اس کو یہاں پہ ٹھیک ہے اب یہاں پہ دیکھیں یہ دو شو کر رہا ہے اگر میرے پاس یہ ریاض میٹروں پہلے سے نہ بنی ہوتی تو میرا ڈیٹا اس کے اندر نہیں تھا آنا اسی لیے میں نے پہلے اس کی کوپی کریٹ کر لی ہے اب میں کہتا ہوں کہ اس کے اندر آئے ٹھیک ہے تو میں اس کو اوپن کرتا ہوں ٹھیک ہے اور اس کو کوپی کرتا ہوں ٹھیک ہے وہ کمپلیٹ ڈیٹا سکسیسفولی کمپلیٹڈ کوپی ڈیٹا کمپلیٹ اوکی اب یہاں سے میں اس کو ایکزٹ کرتا ہوں ٹھیک ہے اب جیسے میں نے پروجیکٹ کو کوپی تو کر لیا مگر یہ میرا پروجیکٹ دیچے سیلیکٹ نہیں ہے تو میں کیا کہ ان کو دوبارہ جاؤں گا سیلیکٹ پروجیکٹ کے اندر ٹھیک ہے اب یہاں پہلے دو پروجیکٹ ہیں اب یہاں پہ تین پروجیکٹ ہونے چاہیے جو کہ نہیں ہو رہے ٹھیک ہے اینو جوا اب اس کو یہاں سے میں ایکزٹ کرتا ہوں ٹھیک ہے پروجیکٹ پروجیکٹ ڈیٹا ٹھیک ہے موڈیفائی اس کا اس نے پروجیکٹ کو صرف کاپی کی ہے یہاں سے سیلیکٹ نہیں کر رہا سیلیکٹ ڈیٹا بیس ٹھیک ہے تو میں یہاں سے اس کو کرتا ہوں ڈیٹا بیس کو اکی کرتا ہوں ریاض میٹرو اوپن اوکے ٹھیک ہے اب ہم چیک دیکھتے اس کو درہ اب دیکھیں پہلے میں نے اس پروجیکٹ کو کوپی کر کے اس میں رکھ لیا تھا جیسے میں نے ڈیٹا بیس ٹھیک نہیں تھی تو میرے پاس یہ شو نہیں تھا ہو رہا اب جیسے میں نے اس کی ڈیٹا بیس ٹھیک کر لیا اس کو نام میں نے اور دیا تو اس کی ڈیٹا بیس ٹھیک ہے اس چینی یا پہ شوah部分 جو اس کیGS پہلے میں نے کوپی کی ہے وہ اینال جوہ کی گئی ہے اس کی پہلے میں نے کوپی کیسے ہیں اس کو نام میں نے ہوا دیا تو جو اس کی جسی اب نہیں شوق ہے نیچی یا پہ شوق آخا tinham اس کے بعد آتا ہے یہاں پھر ھکے. تو ڈیٹا بیس یہاں میں دو ہی موجود ہے تو امید ہے انشاءاللہ پروڈیکٹ کے مطلق جتنا میں کچھ تھا اس ٹیپ کے بارے میں نے آپ کو شیئر کر دیا ہے اب انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں آپ کو صرف سمپلی ڈیٹا بیس کے مطلق بزارتا ہوں کہ ڈیٹا بیس ہے کیا اس کو کیوں چاہیے یہ کیوں ضروری ہے ٹھیک ہے اپنی دعا میں جات رکھیں خدا حافظ اللہ آپ کا حامی و ناصر